ہر قسم دی حمد و سنہ تعریفات و تسبیحات کے بریائی برطری بزرگی اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے حاکم و رازق ہے غفور الرحیم ہے بے نیاز ہے جلہ شانہو ہے وحدہ لا شریک ہے علیم بزات الصدور ہے فعال لما یرید ہے علا کل شئی قدیر ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الساقلین شفی المزنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے محترم سامین حضرات میرے تو قبل تو سا ایک بڑا ہی شاندار اور جاندار عظمتِ صحابہ دے انوانتِ خطاب سون چکے ہو اور اس سلسلہ میرے تو بعد بھی جاری و ساری رہے گا تو میں درمیان چند منٹ تساں حباب دنال گفتگو کرانگا اور میرے ذمہیں اے انوان لگایا گیا ہے کہ نماز دی اہمیت تے گفتگو کرنی ہے تو بڑا حساس موضوع ہے اور تساں حباب دے خدمتِ گزارشے ہے کہ توجہ میری طرف رہے انشاءاللہ اس دا بڑا فائدہ ہوئے گا اور اے بعد بھی ذہنشین کر لے آجے کہ میں اتنا جو بھی نہیں ہا اور میرے کول کوئی زیادہ سور اور ترنم بھی نہیں ہے اور بڑی گرج اور چمک بھی نہیں ہے لیکن چند باتیں انشاءاللہ نماز دی اہمیت بہت اہم مسئلہ ہے دیکھئے اس دی اہمیت کتنی ہے فرمایا کہ جس وقت انسان کلمہ پڑھ دا ہے اور کلمہ پڑھن تو بعد انسانوں جو پہلی چیز مل دی ہے کرنواستے وہ نماز ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام دی جو بنیاد ہے پانچ چیزیں تے ہیں شہادتِ اللہِ الٰہِ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَى وَعِيْتَى الزَّكَاءِ وَصَوْمِ رَمَزَانِ وَتَحِجُّ بَعِتُ اللَّهِ پہلی چیز ہے گواہی دینا کہ اللہ تو لاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لاوہ کوئی رسول نہیں ہے اس گواہی تو بعد اگے چار چیزہ نے اور چاروں عبادتہ نے نماز بھی عبادت ہے روزہ بھی عبادت ہے زکاة بھی عبادت ہے حج بھی عبادت ہے کلمہ پڑھنے تو بعد اگے چار چیزہ نے اور اُنہ چارہ چو پہلے نمبر تھے نماز ہے یہ نماز دی اہمیت دی دلیل ہے اور دیکھئے یہ نماز اتنی اہم کیوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَاسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ رَاسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ وَا اُمُودُهُ السَّلَاةِ وَزِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِحَادِ فرمائے اصل چیز اسلام ہے اور نماز جو ہے صلاح اسلام دا ستون ہے وَا اُمُودُهُ السَّلَاةِ نماز اسلام دا ستون ہے اور اس دی چوٹی جہاد ہے تو ستون دی کتنی اہمیت ہے تو اسی احباب اچھے طریقے نہ جان دے ہو کہ ستون دی کتنی اہمیت ہوں دی ہے ستون دی دیکھو نا اے ستون ہے دو ستون لگے نے اِن ادھا کتنا کم ہے کہ پوری چھاتنوں کنٹرول کیتا یوں سمجھ لیے کہ ایک بڑا شامیہ نہ لگا ہے وہ شامیہ نہ کھڑا ہو جائے وہ کھڑا کسی ہوں دا ایک بڑا دبا باس ہوں دے کھڑے ہو جائے وہ باس ستون گیا جائے اگر وہ باس نکل جائے بچھو وہ شامیہ نہ کھڑا رہے گا نہیں کھڑا رہے گا تو اس پر ہی سمجھ لوں کہ جتنیاں بھی عبادتہ نے ساریاں دا جو ستون ہے وہ نماز پورے اسلام دا ستون نماز ہے اگر نماز گر گئی تو روضہ بھی گر گیا نماز گر گئی زکاة بھی گئی نماز گئی تو حج بھی گیا نماز گئی تو جہاد کی طال بھی گیا یہ ہے نماز حرمترم آئے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الكفری ترک الصلاة بندی اور کافر دے درمیان فرق ہی نماز دا ہے کافر بھی انسان ہے مسلمان بھی انسان ہے وہ بھی کھاندہ ہے یہ بھی کھاندہ ہے وہ بھی صحیح پتین ہے وہ بھی خوبصورت ہے یہ بھی خوبصورت ہے فرق کے میں بھی ہوئے گا کہ یہ مسلمان کافر ہے پر میں جو نماز پڑھ دا مسلمان ہے جو نہیں پڑھ دا کافر ہے اے فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرتفعی النماز کتنی اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری جملے بھی نماز دی تلقین اور دعوت پڑھ صحیح بخاری چرویہ تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی نہ وہ میں آپ کے حجرہ پاک سا اور میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہونٹ مبارک متحرک نے ہل رہے تھے تو میں اپنے کان قریب کیتے کہ سنا آپ کی فرما رہے نے تو کہہ رہنے کہ میں کان قریب کیتا تو میرے کان چواز آئی اے میرے صحابہ نماز دا خیال رکھا جائے نماز دا خیال رکھا جائے وما ملکت اے ایمان اور جو توڑے ماتحت مزدور لوگ نے اور نوکر چاکر لوگ نے انہ دا بھی خیال رکھا جائے تو آپ دی آخری وسیعت ہے صحابہ پوچھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ علی جدو رسول اللہ صلی اللہ فوت وہ انہیں تسی اتھے مجود سی تو آپ نے آخری وسیعت کی کی تھی ہے تو علی رضی اللہ فرمان لگے کہ جو میں سنے آئے آپ دی آخری وسیعتیں اسی الصلاة الصلاة وما ملکت اے ایمان یعنی آپ آخری بات کہہ کے گئے کہ نماز پڑھو اور نماز دی اہمیت دی دلیل اللہ اکبر کتنی اہم نماز ہے جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل کی تے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جبریل آسمان تو زمین تے لیکھایا اور نماز دی باری ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل نو نہیں بھیجیا بلکہ اپنے نبی نو کو داس پانتے بنا یہ ہے نماز نماز یہ ہے اور دیکھئے نماز دی اہمیت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی جنت چلے جانگے جہنمی جہنم چلے جانگے جنتی جہنمیاں کو لو پہلا سوال کرنگے ماہ سالہ کا کم فیسا کر تُسی بڑیاں کان فرنسرا کان دے سی جلسے کران دے سی بہت کچھ سی اگے نکل جاندے سی آج جہنم کیوں ہوگا کیونے جہنم چاہا گیا ہے تُسی دیندار سی بظاہر بڑا دین سی نظر آندا تو آج جہنم چلے پھر دے جنت نہیں ملی وجہ کیے تو جہنمی جواب دیں گے قرآن کہہ رہا کہنگے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ گلتیاں تہور بھی بڑیاں سی لیکن جو مین گلتی سی اوہے ہے کہ ایسی نماز نہیں سی پڑھ دے اللہ مین گلتیاں سی نماز نہیں سی پڑھ دے اس واسطے جہنم چاہے وہ میرے بھائیوں کیڑی نماز حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے کہ جس وقت نماز دا وقت ہو جان دا ازان ہو جان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے درمیان موجود ہوں دے اور اتنی تیزی نار اٹھ کے مسجدی طرف چلے جان دے کہ ما یعرفو نا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو پہچان دے ہی نہیں یہ ہے نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی قائمہ نماز کھڑے ہو کے پڑھو فَإِلَّمْ تَسْتَتِ فَقَائِدَ اگر کھڑے ہون دی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو مافی نہیں ہے کھڑے ہون دی طاقت نہیں بیٹھ کے پڑھ لو اور فرمایا فَإِلَّمْ تَسْتَتِ فَعَلَىٰ جَمْبِن اگر بیٹھنے دی بھی حمد ختم ہو گئی ہے تو لیٹ کے پڑھنی ہے نماز دی مافی نہیں ہے اللہ نے قرآن چا مومنہ دی صفات نو ذکر کیتا اور ہر صفت نو ایک ایک باری ذکر کیتا ہے اور نماز دی صفت نو اللہ نے دو باری ذکر کیتا ہے اے نماز دی اہمیت دی دلیل ہے اللہ اکبر نماز دی اہمیت دی دلیل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنرانو خط لکھ دے خط لکھ دے اور احکامات جاری کر دے کہ اے کام کرنا اے کام کرنا اے کام کرنا اور خاطر دی اندر ایک باری ذکر حضرت عمر ضرور لکھ دے اور فرمان دے اِنَّا أَحَمَّ أُمُورِكُمْ اِنْدِيَ السَّلَاةِ کہ میرے ہاں تو اٹھے کمہ جو سب تو جو مضبوط کم ہے جو اہم کم ہے وہ اے ہے کہ تُسی نماز دے فکر کرنے جو بھی میں حکامات جاری کر رہے ہیں اگر کوئی کمی کتائی رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نماز سے سستی نہیں ہونے چاہیے اے ہیں نماز اور محترم بھائیوں دیکھئے اگر دیکھا جائے نا تو نماز ایک ایسی چیز ہے مرے تکبیر اللہ مطلع کے رہاں کے لے حجیز اللہ شاہر صحابہ حقمام صحابہ حضر مولانا علاملہ فرقی صاحب ملہ گفتگو کردہ باقی عبادات بھی گفتگو ہی ہوندی ہے لیکن نماز جو ہے اس اندر انسان ڈریکٹ اللہ مقالمہ کردہ نماز دے اندر وہ کیس انداز نال اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس وقت سورہ فاتحہ پڑدہ ہے تو اللہ تعالی گفتگو کردہ کس طرح ذرا سنیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہزین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم ولا الظالین نمازی سورہ فاتحہ پڑدہ ہے کہ اندہ الحمدللہ رب العالمین تمام طریفہ اللہ رب العالمین واسطے نے تے اللہ اسمان تو جواب دندہ ہے اللہ فرما دے نے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے نمازی اگو کہندہ ہے الرحمن الرحیم او میرا رب رحمان بیئے تے رحیم بیئے اللہ فرما دے نے اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا بیان کیتی ہے پھر نمازی اپنی نماز آگے بڑھاندہ یا کہندہ ہے ایا کنعبد و ایا کنستائین ایا کنعبد و ایا کنستائین اہ دن السراغ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آگے کہندہ مالک یوم الدین اللہ کیامت دے دندہ مالک تو آواز آندی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے پھر نماز ہی کہندہ ایا کنعبد و ایا کنستائین مالک اے اللہ سی تیری بندگی کر دیں تیرے کو لوئی مدد طلب کر دیں تو اللہ فرمان دے نه حاز آلی عبدی والی عبدی مصال اے بندیا جو تُو کیا چھڑیا اے منو توقع بھی تیرے تو اے اسی اور جو تُو منگیا اے میں انشاءاللہ تنو عطاوی کر دی تعلیم غیر المغزوب علیہ وَلَ الظَّالِين اے اللہ راستہ انہ لوگوں دا دکھا جنہ تیرا ہی نام ہویا اللہ فرمان دے حاز آلی عبدی والی عبدی مصال میرے بندے نے جو عقیدہ بنایا درست عقیدہ ہے اور جو میرے بندے نے منگیا میں اس نو عطا کر دیا اور نماز پڑھ والی سیدھا راستہ دکھائی دی دا اور جو نماز نہیں پڑھ دا وہ ٹیڑے راستے تی چل دا اس واسطے نماز ہی پڑھو اور دیکھئے نماز کی چیز ہے نبی علیہ صلی اللہ نے فرمایا فرمایا کہ میں حکم دیتا گیا ہے کہ میں لوگوں دینا لڑائی کرا جنہی دیر تک لوگ کلمہ نہیں پڑھ لیں دے اور فرمایا جنہی دیر تک لوگ نماز نہیں بن جان دے من حکم ہے کہ میں انہا لڑائی کر اور فرمایا اگر انسان ایسا کرن گے تو میرے کل مال دی وی امان پان گے اور اپنی جان دی بھی امان پان گے توجہ میرے وال ہے کہ نہیں گل مقصر ہوئے گی انشاءاللہ لیکن سمجھ جائے گی اوہ دو ہی جو توجہ میرے وال ہوئی لگ دا ہے کہ میں شیئر تو آڈے مزای پورا نہیں اتر رہا میں پہلے بھی ارز کی تھی کہ میں اتنا ترنم والا نہیں لیکن گوھر کرو گے تو فیدہ ہوئے گا جلسیاں مقصد یہ نہیں کہ اچھی ٹون سنی جائے اچھا ترنم شیر اشاری سنی جائے پروگرام مقصد ہونا چاہی کوئی چیز حاصل کرو اس نیت نہ لاؤ اور اس نیت نہ لی بیٹھو کہ کوئی نہ کوئی چیز سمجھ جائے دیکھو رسول اللہ صلی فرما رہے کہ منو حکم ہے میں لوگنا لڑائی کرا اور انو قتل کرا اور انو دے مال اور انو دے جانا اپنے قبضے چلے جنہی دیر تک نمازی نہیں بن جان دے اور فرما اگر نمازی بن جان گے پھر اپنے مالہ نو بھی محفوظ فرما کر لائیں گے اور اپنے جانا نو محفوظ کر لائیں یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان دی جان دی بھی حفاظت دی زامن ہے اور اس دے مال دی بھی حفاظت دی زامن ہے اللہ اکبر اور واقعتا نہیں نماز نے لوگان دے مال نو بھی محفوظ کیتا جانا نو محفوظ کیتا اگر کسے نے اتو اتو نماز پڑی ہے نا اس نے بھی نماز دی برکت دی نال اپنی جان اور مال محفوظ کیتا کئی لوگان نے اتو اتو پڑی اللہ وقت دیکھئے میں ایک دو مسالہ دینا نبی علیہ صلی اللہ دا دور ہے آپ علی صلی اللہ وقت نو ایک مار کے جو مال نیمت کافی ملیا مال نیمت کافی ملیا جو اللہ دا حکم سی اس طرح رسول اللہ نے مال نیمت تقسیم کیتا کچھ لوگان دیتا اور کچھ چھوڑے اب یہ آپ نے اللہ دا حکم سی فرمایا کہ نون مسلم جو نینے مسلمان انہوں زیادہ دینا اللہ دا حکم آپ نے اس طرح کیتا ایک شخص کھڑا ہو یا کہہ لگا اتق اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اے اللہ دے رسول اللہ کنو درو تسی انصاف نہیں کر رہے نبی اللہ اسلام نے فرمایا وی لکا افسوس تیرے تھے اگر زمین دی پشتے میں محمد انصاف نہیں کر تو کون کرے گا کون انصاف کرے گا اللہ اکبر اس نے کتنی بڑی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ کہہ رہا کہ اللہ گلو ڈر ہو اللہ اکبر خالد بن ولی رضی اللہ مجود نے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ اکبر نماز پڑھ نماز پڑھ دائیں اور حضرت خالد بن ولی نے جو اگلا جملہ کیا نا کابل گھور ہے سوچھو میری طرف کرے بات میں انشاءاللہ یاد رہے نہیں تو انشاءاللہ اگر سوچھو نہ ہوئی تو سوچھو سوچھو کرو کہ سیدہ ہوئے گا انشاءاللہ جو بات نا فلن یا نہیں خالد بن ولی نے جو اگلا جملہ کیا بڑا شاندہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ کم مسلم یقول بلسان مال ایزا فی قلب یا رسول اللہ کتنے ایسے نمازی نے جو اپنے موت کچھ کند لیکن وہ پیٹ کوئی اور چیز ہو یعنی بظاہر مسلمان نے لیکن نفاغ منافق نے اس طرح نبی علیہ السلام نے جو اگلی بات خالد بن ولید نے کہی یہ قابل گوھر ہے خالد اللہ تعالیٰ نے لغہ دلان تفتیش کرندا محمد نے حکم نہیں دیتا کی سمجھ آئی جس نے اتو اتو نماز پڑھی ہے تو نماز دی وجہ تو اس نے اپنے مال نو بھی محفوظ کیتا ہے جانو بھی محفوظ کیتا ہے اللہ اتو اے ہی بات رسول اللہ نے فرمائی امیر تو انو قاتل الناس میں نے حکم دیتا گیا کہ جن دیر تک کلمہ نہیں پڑھ لیں دے نماز نہیں پڑھ لیں اللہ اتو اور دیکھئے نماز کی ہے جن نماز پڑھئے جان بھی محفوظ ہوئی یہ مال بھی محفوظ ہویا نو ہجری ہے حجدہ موقع ہے رسول اللہ مکہ فتح کر کے واپس مدینے گینے اگو حجدہ موسم آگیا تو اس سال رسول اللہ نے حجد خطبے واسطے جس شخصیت انتخاب کیتا ہے اس دا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی فرما اس سال حجدہ خطبہ ابو بکر صدیق رشاد فرمان ابو بکر صدیق مدینے و مکہ آگئے حج کرن والے لوگ بھی مکہ پہنچ چکے نے اور حجد ایام شروع ہون والے نے کہ آسمان تو جبریل آئے اور اللہ دا پیغام لے کے آئے اور پیغام کی رسول اللہ صلی اللہ قرآن نازل ویا فرمایا برات من اللہ ورسول الى اللذی نات من المش رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ علان کر دیو اللہ تی اللہ دا رسول یعنی معہدہ ٹوٹ گیا اور فرمایا کہ حجد خطبچ عباد عام مسلمان نو بتلا دیو اور عام مجمع نو خطاب کر دیو تاکہ عباد پورے مکہ جب پہن جائے اور مکہ دے اردہ گرد وادیاں جبی پہن جائے کہ معہدہ ٹوٹ گیا کیونکہ اینا مشرکہ نے پہل معہدے توڑے ابو بکر صدیق تاکہ پیغام پہنچ جائے اور آگے دیکھیں اللہ تعالی دی رحمت فرمایا فسیحو اربا تاشور انہوں یکدہ میں نہیں مارنا بلکہ چار مہینے دی مولت انہوں دے دیو چار مہینے دی مولت ہے کہ چار مہینے چاہے اپنا فیصلہ کر لیں کہ اسلام قبول کرنا یا مکہ انہوں چھوڑ کے جانا یا لڑائی واسطے تیار ہونا چار مہینے دی مولت دے دیتے اور فرمایا جتو چار مہینے مکمل ہو جانتے فرقی کرنا فرمایا فقتل المشرقین حیس وجت موہم یہ مشرق جتے بھی مل جان انہوں قتل کرنا اور انہوں پکڑنا ہے اور فرمایا وقع ادو اور مکے جتنے بھی راستے باہر نکلنے والے نے ہر راستے تے کھڑا ہو جانا ہے اور انہوں چار مہینے تو بعد نکل نہیں دینا انہوں قتل کرنا یا اللہ قتل کر دینا فرمایا ہاں موہدے ٹوٹ گئے کو معافی دی صورت بھی ہے فرمایا معافی دی صورت ایک شکل تابو وعقام السلات اگر اپنے شرط تو بدت تو توبہ کر لیں اور نمازی بن جان وعات الزکاة اور زکاة دینے والے بن جان فخلو سبیلہم فر اینہ دا راستہ چھوڑ دیو ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا یعنی جان دی امان کدو ملی جدو نمازی بن گے نمازی نہیں ہے تو فرما فقتل مشرقین مشرقہ نو قتل کرو تو نماز دی وجہ تو جان دی امان بھی ہے اور مال دی امان بھی ہے اور دیکھئے نماز کتنی اہم ہے ایک روایت ابو دعوت جندراندی ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ سلام دی خدمت ایک شخص نو پیش کیتا گیا اور شخص کون ہے نبی علیہ سلام دی خدمت ایک مخنص ہجڑے نو پیش کیتا گیا کیوں پیش کیتا گیا اس نے اپنے ہتھاں اور پیران مہندی لگائی سی اس واسطے نو پیش کیتا گیا رسول اللہ دی خدمت جو پیش ہویا آپ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صحابہ نو پوچھے ما بالو حاضی اس دا کی مسئلہ کیوں میرے پیش کیتا صحابہ کہنا کہ یا تشبہ بن نساء اے اللہ دی نبی صلی اللہ علیہ سلام اے عورتہ دی مشابت اختیار کردہ ہے ایک خسرہ ہے ہجڑہ ہے اور عورتہ دی مشابت اختیار کردہ ہے اس وقت سے تو اڈی خدم پیش کیتا گیا تو آب علیہ صلی اللہ علیہ سخت ڈانٹے آ اور اتنا ڈانٹ دیتا کہ صحابہ نے سمجھا کہ شاید واجب القتل ہے اور صحابہ کہنے لگے اے نبی صلی اللہ کیا سینو قتل نہ کر دئیے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا قد نحیت ان قتل المسلین میں محمد صلی اللہ علیہ نو نماز پر نو قتل کر تو منع کیتا ہے اللہ یہ ہے نماز یہ ہے نماز جس دی طرف توجہ ہی نہیں ہے جلسہ ساری ساری رات دا اور پیسے بھی خرچو رہے لیکن نماز دی اہمیت دا پتہ ہی نہیں اور نماز پڑی نہیں جا رہی نماز دی طرف توجہ ہی نہیں ہے اور بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم دے دور دے اندر صحابہ کلو کئی قسم دیا گلتیاں ہوئے گناہ ہوئے اللہ نے معاف کی تے گلتیاں ہو گئے ہیں لیکن رسول اللہ سلم دے دور صحابہ کلو ایک گلتی نہیں ہوئی اکیڑی گلتی ہے نماز چھوڑنے والے اور ایک گلتی ابو بکر صدیق دے دور بھی نہیں ہوئی حضرت عمر دے دور بھی نہیں ہوئی عثمان دے دور بھی نہیں ہوئی علی دے دور بھی نہیں ہوئی حتیٰ کہ جو منافق لوگ ہے ایک جنگ چھ گئے تو معاملہ اس طرح بنیا کوش مہاجر انسار یا دی آپس لڑائی ہو گئی تو اے عبداللہ بن عبیعی کہند ہے اگر اسی مدینے واپس گئے نا تو اسی عزت والے لوگ اینا زلیل لوگان مدینے چھو نکال آنگے جو مکیوں ہجرت کر کیا ہے یہ جملہ کو معمولی بہت سخت جملہ اس نے کہا دیتا رسول اللہ بھی ہجرت کر کیا ہے یہ منافق ہے تو منافق نے اتنا خطرناک جملہ کیا حضرت عمر گصے چاہے فرمانا کہ یا رسول اللہ اس ضلیل نے ہونے قتل کر دینا نبی علیہ نے فرما نہیں عمر لوگ کی محمد اپنے ساتھ انہوں قتل کر رہے وہ بندہ جو کہ رہے میں زلیل لوگ انہوں باہر نکال مدینے چھو اپنا ہو سکتا ہے بولیے اپنا ہو سکتا لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ لوگ کی محمد صلی اللہ اپنے ساتھ انہوں قتل کر رہ رہ ہے کیوں آپ نے جملہ کیا اس واسطے کہ عبداللہ بن عبی منافق جو فجر بھی رسول اللہ سلام دے نال پڑھ دا سی زور اثر مغرب عشاء سار یہ نماز رسول اللہ سلام دے پچھے پڑھ دا یعنی اس وقت منافق بھی نماز نے چھوڑ دے کیوں ایک علامت سی مسلمان دی کہ مسلمان نماز ہی ہند ایک علامت سی اور منافق بھی سمجھ دے سی کہ اگر اس نماز چھوڑ دیتی تو مسلمان سانو اپنی صفحہ جو نکال دے نہیں اور اس جو پکا نماز ہی ہند انہوں پچھے کر دیں ساڑھی حالت پتہ کی جو پکا نماز ہی ہند 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 پچھے کر دیں اور جو بے نماز ہی صرف جلسہ کرواندہ ہے نارے لگاندہ ہی ہنے پروٹوکول دیں حالت ہے کہ نہیں بھائیو یہ علمیہ ہے میں مخالف نہیں ہے کہ جلسے ہندہ عواز ہندی نصیحت ہندی علماء بیان برکت فرمائے بہت کچھ سکھن ملتا ہے لیکن جلسے مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ سن کے چلے جاؤ اور نماز پڑھو ہی نہ سب تو اول چیز نماز ہے نبی علیہ نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جس چیز حساب ہونا وہ نماز ہے اور دیکھئے ایک حدیث چاندہ ہے کہ قیامت دن ہوئے گا اللہ تبارک وطاللہ فرمان گے کہ جو بندہ جیدی پوجہ کردہ رہے دنیا تے پیچھے کھڑا ہو جائے عیسائی علیدہ ہو جانگے یہودی علیدہ ہو جانگے میوسی علیدہ ہو جانگے ہندو علیدہ ہو جانگے مشرق علیدہ ہو جانگے اور مسلمان بھی علیدہ ہو جانگے سارے اپنے کوئی سلیپ یغوس یغوک نصر دے پیچھے کھڑا ہو جائے گا اور مسلمان ایک سیڑتے ہونگے اور انہ مسلمان دے اندر نمازی مسلمان بھی ہونگے تے بے نمازی بھی ہونگے جرہ قابل گوھر بات سنے آجے اگر گوھر کرلو نا تے پورے جلسے دہا قدع ہو جائے گا اگر اپنے عبادت کرنے والے پوجہ کرنے والے پیچھے کھڑیا ہو جانے مسلمان ایک سیڑتے اللہ تعالی انہ دے سامنے آئے گا اور اللہ تعالی فرمان گئے تُسی کلی بات کر دے سی کہن گئے اسی اللہ دے بات کر دے سی اللہ دے اللہ پچھن گئے حل بینکم و بینہ آیت ذرا گوھر کرنا حل بینکم و بینہ آیت سی بخاری دی روایت کہ توڑے توڑے اور توڑے رابطے درمیان کوئی نشانی ہے تعریفون جنہوں تُسی پہچان دے ہو کوئی نشانی ایسی کہ جنہوں تُسی پہچان دے ہو کہنے لگے ہاں ایک نشانی وہ بندے مسلمان کی کہنے گے کہنے گے ایک نشانی ہے کیلی نشانی فَسَيَكُولُونَ اَسَّاق کہنے گے کہ اللہ تعالیٰ دی پندلی فَيَكُولُونَ اَسَّاق کہنے گے اللہ تعالیٰ دی پندلی تو اللہ تعالیٰ حدیث دے الفاظ نے فَيَكْشِفُ اَنْسَاقِهِ اپنی پندلی تو اللہ کپڑا اٹھائے گا اللہ اپنی پندلی تو کپڑا اٹھائے گا فَسَجَدُو لَهُ سارے نمازی جو دنیا تے نماز نے پڑھ دے رہے کوشش کرنے کے سجدہ کرنے لیکن حدیث دے الفاظ نے کہ زہرہو طبقن واحدہ اِنہ دی کمر سخت تختہ بن جائے گی جگ سکے گی نہیں اللہ جگ سکے گی نہیں اوہ مسلمان نے ساری ساری رات دے جلسے سننے والے نے جلسے کرانے والے نے لیکن جدو اللہ دی پندلی تو کپڑا اٹھے گا تو ایک پکا مخلص نمازی جگ سکے گا اور جو پکا نمازی نہیں ہے صرف صبح دی پاڑھ لی یا مغرب دی پاڑھ لی باقی چھاڑ دیتی ہیں اوہ دی کمر فرمایا زہرہو طبقن واحدہ سخت تختہ بن جائے گا جگ نہیں سکے گا اللہ اخواتفر یہ ہے نماز جس دیسان اوپر واہی کوئلے اور میرے بھائیوں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دیاں کئی کڑیاں نے کئی کڑیاں نے اور فرمایا اسلام دیاں کڑیاں آستہ آستہ ٹوٹ دیاں جانے گے ٹوٹ دیاں جانے گے فرمایا سب تو پہلی جو اسلام دی کڑی ٹوٹے گی اوہے ہے کہ اللہ دے ملکان تو اللہ دا نظام ختم ہو جائے گا اللہ دے ملکان چو اللہ دا نظام ختم ہو جائے گا اور جو سب تو آخری کڑی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی آخری کڑی ٹوٹے گی وہ ایک کڑی ہے کہ انسان دے کلو مسلمان دے کلو نماز بھی ختم ہو جائے گی اللہ حکم ہون جڑا بندہ بے نمازی ہے دسودیاں کڑیاں باقی نے وہ ساری ہیں توڑ کے بہا گیا ہے فرمایا آخری کڑی نماز ہے جدی نماز بھی گئی وہ دے پلے کوئی اسلام ہے تو پھر قابل گوھر بات ہے میرے بھائیوں گوھر کرو اسی کس قدر نمازی ہیں کتنی ایک نماز اسی پڑھ دیں کتنی ایک تلقین اپنی اولاد میں نماز نہیں کر دیں اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت در دن ہوئے گا میں حوضہ کوسرت براجمان ہوا گا حوضہ کوسرت اللہ منہ مالک بنائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہوئے گا مسیرت شہرین ایک مہیندی مسافتہ کی انسان چل دا رہے تو جتنا سفر تیہ کر لے گا اتنی مسافت تک میرا حوض پھیلے ہوئے گا اور فرمایا جو میرا حوض ہے اس دے جو کنارے نے یاکوت اور مرجان دے ہونگے اور فرمایا میرے حوض دے اندر جو گھارا ہے کستوری دا ہوئے گا اور فرمایا میرے حوض تے جو پیالے نے جندہ جو میں پانی پلانا کنجو میں سما جو میں آسمان دے ستارے نے امی چمک دے ہونگے اور فرمایا اس حوض دے اندر جو پانی ہے فرمایا ماؤہو ابيض من اللابانی دودھنا لو زیادہ سفید ہوئے گا اور فرمایا وَحَلَّا مِنَ الْعَسَلِي اور شیدنا لو زیادہ مٹھا ہوئے گا اور آگے نسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاریب شربتن لم يزم حتی یدخل الجنہ پجاہ سار سال دا بڑا دن ہوئے گا جو بندہ ایک دفعہ میرے حوز تو او پانی دا ایک گونٹ پی لوے گا ان پجاہ ہزار سال تک پیاس نہیں لگے گی حتی یدخل الجنہ یہاں تک جنت داخل ہو جائے گا اللہ اکبر صحابہ کہنا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تو لے کہ قیامت دیاں دیواراں تک لوگ ہوتھے مجود ہونگے تُس ہی اپنے امتیاں نو کینج پہچانوں گے ذرا قابلِ گوھر بات میرے بھائیو قابلِ گوھر بات فرمایا یا رسول اللہ تُس ہی اپنے امتیاں نو کینج پہچانوں گے فرمایا جو میں بہت زیادہ گوڑے ہوں نا گوڑے اور انہا کوڑیاں دے اندر پانچ کلیانی کوڑا دوروں پہچانے آ جاندہ ہے فرمایا میں اپنے امتیاں نو پانچ کلیانا تو پہچاننا مانگا کہ پانچ انہا دے آزا جو نے وضو دی وجہ تو چمک دے ہونگے اور وضو کون کردہ ہے نماز پڑھنا ہے جلسہ سننا لاکہ وہ نہیں کردہ نماز پڑھنے والا وضو کردہ ہے تو اس واسطے میرے بائیوں نمازی بنو نمازی پانچ آزا چمکنگے اگر نماز نہیں ہے تو پھر حوض کوسر تو پانی بھی مشکل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت نو پتا چل دیں فجر دی نماز دی اہمیت کی ہے اور اشاہ دی نماز دی اہمیت کی ہے تو فرمایا اے اپنے گٹنے دے بل چل کے آن نماز نہ چھوڑ دیں نماز اسنو کیا جانگا اور دیکھئے بات لمبی ہو جانے شایق صاحب بھی بیٹھے نے ایک حدیث میں تانسنا دیں کہ نماز کتنی اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان تے نمازین زمین تے بیٹھا وے کے بڑا خوش ہوندہ ایک حدیث دے الفاظ نے صحابہ فرما دینے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی نماز پڑھائی آپ نے مغرب دی نماز پڑھائی تو فراجہ آمن راجہ کچھ لوگ نماز پڑھ کے اپنے گھران چلے گئے وَأَقْقَبَ مَنْ أَقْقَبَ کچھ مسجد بیٹھے رہے کہ اشاء پڑھ کے جاوانگے قدی اس طرح میں کیتا ہی کہ اشاء دہ بھی انتظار کیتا فرمایا کچھ چلے گئے اور کچھ مسجد بیٹھے نے اشاء دہ انتظار کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے پیغام دیتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم دوڑ دے پھر مسجد چاہے فَجَعَ مُسْرِيًا دوڑ دے ہوئے آئے اور اتنا آپ دوڑے کہ آپ دا سانس پھولیا ہویا سی پھولیا ہویا سی اور جو مسجد دے اندر لوگ بیٹھے سی وہنا نو دیکھ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شیرو خوش ہو جاؤ اب شیرو خوش ہو جاؤ حازہ ربکم تمہارا رب جو آسمان تے ہے قَدْ فَتْحَ بَابًا مِنْ عَبْوَابِ سَمَا اس اللہ نے آج آسمان دا ایک دروازہ کھولیا ہے اور دروازہ کھول کے اپنے فرشتیاں دی ٹیم نو لے کے اس مسجد اللہ اکبر دے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیا ہے جان کے یُبَاہِ بِكُمُ الْمَلَائِقَةَ اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو بھی دکھایا ہے کہ دیکھو اُنزُرُوا الٰہ عبادی میرے بندیاں دی طرف دیکھو قَدْ قَضَوُ فَرِيزَةً قَدْ قَضَوُ فَرِيزَةً ایک فریضہ انہ نے ادا کر لیا ہے وَهُمْ يَنْتَذِرُونَ اُخْرَا اور دوسرے فریضے اندر انتظار چھ بیٹھے ہوئے ہیں اے ہے نماز نماز اسنو کیا جاندہ اور نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھ کے اپنے مسلطے بیٹھا رہندہ اللہ تعالیٰ ایک فریشتے دی ڈیوٹی لگا دن دا کہ میرے فریشتے عید سرحانے کھڑا ہو جا اور عید واسطے دعا کرنی ہے کی دعا کرنی ہے اللہم اگفر اللہ ورحمہ اے اللہ اسنو معاف کر دے اور اس تے اپنیاں رحمتہ کر دے کنی دیر تک دعا کرنی ہے فرما اِذَا لَمْ يُحْدِس جنی دیر تک او دا وضو نہیں ٹوٹ دا وہ فریشتے دی ڈیوٹی ہے کیوں دے واسطے دعا کر دے گئے تو بھائیو اے نمازیں باتا میں بہت ساریاں لے گئے آنسا لیکن وقت تھوڑا ہے شیخ صاحب آگئے نے اور دوسرا میں نے محسوس ہو رہا ہے کہ تُسی بھی میرے نال صحیح طرح چال نہیں رہے بارحال ہر بندے دا اپنا ایک انداز ہندہ ہے یہ جو میں گفتگو کیتی ہے اللہ شاہد ہے کہ اس نیت اور جذبے اور ارادی نال کیتی ہے کہ اللہ تعالی میری بھی اور میرے سامین دے بھی اصلاح فرما دے دیکھو میری اور توڑی یہ پہلی ملاقات ہے اور میں ایک عوامی خطیب بھی نہیں ہا اپنی مسجد تک کی ہی محدود ہاں اور محترم عویس بھائی جو نہ تُسی جان دے ہو ایک متحرک کارکون نے توڑا او دی دعوت میں آیا لیکن ایک گفتگو اس واسطے کی دی ہے کہ متحرک کو جلسیاں دی ہاتھا کیے نمازی پکا ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمت نال اسنو بھی پکا نمازی بنائے اور ساڑھی اندر بھی جو کمیاں کتاہی نے اللہ دور فرمائے یقینی بات ہے بے شمار کمیاں نے ساڑھی اندر بھی اللہ ساڑھی کمیاں دور فرمائے اور اللہ سنو پکا سچا نمازی بنائے بائیو اینا دروس دا اور اینا جلسیاں دا مقصد ہے یہ کہ کچھ بندہ حاصل کر کے جائے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اپنی رحمت نال جو کو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اکول کولی حاضا بست اغفر اللہ علی بلکو